ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سکس ایوگ میٹسک ایڈمی سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے تھے ارثمیٹک اور ارثمیٹک میں ہم پڑھ رہے تھے ٹائم اینڈ ورک کا ٹوپک یعنی کام اور سمئے یہاں پر ہماری دو کلاسز ہو سکی تھی آج کی ہماری تیسری کلاس رہے گی تو جہاں تک ہم نکل پڑھا تھا وہاں سے آگے پڑھتے ہیں اور آج کا پہلا ہی کیوشن آپ کی سکرین پر کچھ اس پرکار سے ہے تو جو آپ سول کرو گے اس سے پہلے بھی آپ اس ٹائپ کی کچھ کیوشن پڑھ چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بھی بہت جلدی سول کر پاؤ گے کیوشن کیا دیا ہے کہ اے بی سے آدھا کاری کرتا اے ہے وہ بی سے آدھا کاری کرتا ہے یعنی بی اگر دو یونٹ کام کرے گا بی دو کرے گا تو اے ایک کرے گا ٹھیک ہے آگے کیا دیا ہے کہ سی اے اور بی کے دوارہ مل کر کیے گے کاری کا آدھا کاری کرتا ہے یعنی کہ کینڈیڈیٹ سی ہے نا وہ بی اور اے اور بی کے دوارہ جو مل کر کاری ہوتا ہے اس کا آدھا کاری کرتا ہے اور سی اکیلا اس کاری کو بارہ دن میں پورا کر دیتا ہے تو تینوں مل کر اس کام کو کتنے دن میں پورا کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے ہمیں تینوں کینڈیڈیٹ کے نام ٹھیک ہے ہم نے لکھا ایک A ہے ایک B ہے اور تیسرا C ہے ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے کہ A ہے نا وہ B سے آدھا کاری کرتا ہے اگر یہ دو کرتا ہے نا تو یہ A کرتا ہے اور کیسین میں دیا ہے C ہے نا وہ A اور B دونوں مل کے جتنا کام کرتے ہیں اس کا آدھا کرتا ہے اگر یہ دونوں تین کرتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ پانچ کرتا ہے ڈیڑھ کرتا ہے پوائنٹ ہٹا لیتے ہم تو اس کے لئے کیا کریں اس کو تو چیار لے لیتے ہیں اور اس کو دو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو کتنا لے لیں گے چیار لے لیں گے اس کو دو لے لیں گے A B کا آدھا کاری کرتا ہے کنڈیشن صحیح ہے دوسری کنڈیشن کیا بتائی تھی کہ C ہے وہ A اور B دونوں کے دوارہ جو کام ہوتا ہے اس کا آدھا کرتا ہے دونوں چھے کرتے ہیں تو C اس کا مطلب تین کرے گا یہاں تک کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے آگے کہتا ہے کہ C اکیلا اس کام کو بارہ دن میں پورا کرتا ہے C ایک دن میں تین کام کرتا ہے اور یہ بارہ دن میں پورا کر دے گا تین کام ایک دن کر بارہ دن میں کرتا ہے تو اس کا مطلب پورا کام کتنا ہے بھئی 36 ہے کتنا ہے 36 ہے اب کیا کہتا ہے کہ تینوں اگر مل جائیں اور تینوں مل کر اس کام کو کریں تو کتنے دن میں کام سماپ تو ہو جائے گا تینوں ملیں گے تو دو یونٹ یہ کرے گا چار یہ کرے گا اچھے اور تین یہ کرے گا نو کام کتنا ہے اپنے پاس چھتیس پورا کام کتنا ہے چھتیس اس چھتیس کو نو کے حساب سے کام کریں گے تو کتنے دن ہو جائیں گے نو چوکے چھتیس یعنی تینوں مل کر اس کام کو چار دن میں پورا کر دیں گے کتنے دن میں پورا کر دیں گے چار دن میں پورا کر دیں گے چار دن کا option آپ کا تیسرا تو آپ کا answer رہے گا تین کا سہی بلکل چھوٹا سا کیوسن تھا لکھنے میں بڑا دیکھ رہا ہے لیکن calculation میں بلکل چھوٹا ہے A B کا آدھا کرتا ہے یہ condition بھی satisfy ہے C ہے وہ A اور B کے دورہ کیے گے کاری کا آدھا کرتا ہے یہ condition بھی satisfy ہے پھر دکت کہاں ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ تین unit کرتا ہے بارہ دن میں کرتا ہے چھتیس unit ہو گئے چھتیس unit کو تینوں مل کے کر دیں گے تو چار دن میں کر دیں گے ٹھیک ہے next question رہے گا آپ کا A کسی کاریے کو چوبیس دنوں میں پورا کرتا ہے اور B اس کو نو دنوں میں پورا کرتا ہے پہلا candidate تو کرے گا بھئی چوبیس میں دوسرا کرے گا نو میں اور C اسے بارہ دن میں پورا کرتا ہے B اور C کاریے پرارم بھ کرتے ہیں کچھ ایسا تھا ہی پرارم بھ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا B اور C کام مل کے کاریے کرنا پرارم کر دیتے ہیں اب سب سے پہلے تو ان کی efficiency نکال لیتے ہیں A A کتنے دن میں کرتا ہے چوبیس میں B B کتنے دن میں کرتا ہے نو میں C کتنے میں کرتا ہے بارہ میں ٹھیک ہے A کتنے unit کرے گا 3 unit B کتنا کرے گا 8 unit کتنا کرے گا 8 unit اور C کتنا کرے گا 6 unit یہ ان کی efficiency آگئی 3,8 اور 6 ٹھیک ہے 3,8 اور 10 ان کی efficiency آ جاتی ہے اب کیا کہتا ہے B اور C مل کے کاریے کرنا پرارم کر دیتے ہیں مان لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ کام کرتے جا رہے ہیں اور B اور C کام کریں گے B PLUS C B اور C کتنا کام کر دیتے ہیں 8 اور 6 14 اور کتنے دن کام کرتے ہیں یہ 3 دن کام کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دن میں 14 تو 3 دن میں کتنا کام کر دیں گے بیوالس کام کر دیں گے یہاں تک کام ہو چکا ہے 42 unit بھی ہو چکا ہے دن 3 ہو چکے ہیں پورا کام کتنا تھا ہے اپنا یہاں سے یہاں تک کا 72 پورا کام کتنا ہے 72 72 72 میں سے 42 ہو چکا ہے کتنا بچ گیا اپنا 30 ٹھیک ہے 30 unit اب یہ 30 unit کام کون کرے گا یہ دونوں candidate تو اب نہیں آئیں گے کام کرنے کے لئے دونوں نہیں آئیں گے کون آئے گا A آئے گا اب یہ نیا candidate آئے گا A A کتنا کام کرتا ہے ایک دن میں 3 unit A کتنا کرتا ہے 3 unit 30 unit کام ہے 3 کے حساب سے کتنے دن لگائے گا 10 دن ٹھیک ہے 10 دن میں یہ کام complete کر دے گا A اکیلا کتنے میں پورا کر دے گا 10 دن میں question کے آپ اچھا 6 कاری کو کرنے میں A کتنا سمیل لگائے گا تو A لگائے گا 10 دن آپ کا option رہے گا 2 کا سہی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کل کتنے دن لگے ہیں تو کل دن لگے ہیں آپ کے 10 بس یہ 3 پہلے کے ہیں 13 یہاں پہلے کے نہیں پوچھے ہیں تو آپ کا answer 10 سہی رہے گا یہاں تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی سائد بڑھتے ہیں اس سے آگے اس سے اگلا question رہے گا اے اور بی نے کسی کام کو کرنے کا 4500 روپے میں ٹھیکہ لیا اے اور بی 4500 روپے میں کام کرنے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں اے اکیلا اس کام کو 8 دنوں میں اور بی اکیلا 12 دنوں میں پورا کر سکتا ہے تتھا سی کی سہیتہ سے انہوں نے اس کام کو چار دن میں پورا کر دیا تو اس ٹھیکے کراسی میں سی کا بھاگ کیا ہے آپ پرسند کو سمجھیں کہ اے اور بی نے جو 4500 روپے کا ٹھیکہ لیا ہے اس میں اگر اے اکیلا کام کرتا ہے تو 8 دن بی اکیلا کرتا ہے تو 12 دن اور تینوں مل کے کام کرتے ہیں تو چار دن میں پورا کر سکتے ہیں تو اس میں سی کا بھاگ کیا رہے گا 4500 روپے میں سے جلدی سے سول کریں ایک منٹ کا سمجھ رہے گا آپ کے پاس یہاں سب سے پہلے ہم افیسینسی نکال لیں گے ان تینوں کی کیا کیا ہے اور پھر اس ریشو میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس انوپات میں ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے کرنا ایک بار جلدی سے چلو بھائی دیکھتے ہیں اے کتنے میں کرتا ہے اے کی افیسینسی دیشنے 8 ب کی افیسینسی دیشنے 12 اور جب اے اور ب اور سی تینوں کام کریں گے تو یہ کام کو سماپت کر دیں گے کتنے دن میں چار دن میں LCM آ جائے گا اپنے پاس یعنی total unit of work کتنا آ جائے گا 24 اے کی افیسینس ایک دن کی کیا رہ گی 8 تیا 24 تین unit ب کی کتنی رہ گی 12 24 دو unit اور تینوں کی کتنی رہ گی 4 چھے کے 24 چھے unit ہمیں سی کی چاہیئیں اے کی تو تین آ گئی ہے ب کی آ گئی ہے یہاں پہ دو تین دو پانچ کل تینوں کی ہے چھے تو سی کی کتنی بچتی ہے ایک سی کی کتنی بچے گی ایک بچے گی اب سی ہے اس کمپلٹ کام کو کتنے دن میں پورا کر دے گا یہ تو اس نے پوچھا نہیں ہے اس نے پوچھا کیا ہے کہ سی کا حصہ کتنا ہوگا 4500 ڈرپے میں سے پورے روپے کتنے ملیں گے 4500 ڈرپے کتنے ملیں گے 4500 اس 4500 میں سے سی کا حصہ ہے ایک اور ٹوٹل ہسے کتنے کیا جائیں گے چھے ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے چھے تو ایک حصہ رہ گا six میں سے ایک بٹے چھے سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے 6 سے کٹ دیں گے 6, 7, 42 کتنا ہے بچ گے 6, 5, 30 ٹھیک ہے تو 750 آگے تو اے کا جو حصہ رہے گا اے کا جو حصہ سوری سی کا حصہ پوچھا نا اے کا نہیں سی کا جو حصہ رہے گا وہ 750 رہے گا ٹھیک ہے سی کا جو حصہ رہے گا وہ 750 روپے رہے گا کتنا رہے گا 750 روپے ٹھیک ہے آپ کا اپسن ایک صحیح رہے گا پہلا اپسن آپ کا بالکل صحیح ہے چلو اگلے کیسن کی طرف چلتے ہیں پھر اگلا کیسن رہے گا آپ کا اے اور بی ایک کام کو کرم سے 18 دن اور 24 دن میں پورا کر شکتے ہیں وہ ایک ساتھ آٹھ دن کام کرتے ہیں اور تب اے کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے سیس کام کو بی کتنے دن میں پورا کر دے گا دونوں مل کے کام پرارمب کر دیں گے اور آٹھ دن تک ساتھ کام کریں گے کچھ سمائے بعد ایک بندہ کام چھوڑ کے چلا جائے گا اور دوسرا کرے گا کون چھوڑ کے چلا جائے گا کام چھوڑ کے چلا جائے گا اے اور کام کرے گا کون بی ٹھیک ہے تو بی کتنے دن میں سماعت کرے گا بتائیں کر کے آپ کے جو اپسن ہیں سارے فریکشن کے اندر ہیں پانچ سہی ایک بٹے تین چھ سہی ایک بٹے تین چار سہی ایک بٹے تین اور ساتھ سہی ایک بٹے تین رہے گا اے کتنے میں کر دیتا ہے اٹھارہ دین میں بی کتنے میں کر دیتا ہے چو بٹے تین میں ٹھیک ہے آٹھ دین ایک ساتھ کام کریں گے ایل سیم کتنا جائے گا بہتر کتنا جائے گا بہتر ٹھیک ہے ٹو اٹھارہ کتنا بہتر ہوتا ہے اٹھارہ چوک بہتر ٹھیک ہے اور یہ چو بیس تھی بہتر اب کیا پوچھا اس نے دونوں مل کے کام کرنا پرارمب کر دیں گے اور آٹھ دین تک کام کریں گے ایک دن میں چار یہ کرے گا تین یہ کرے گا سات کام کریں گے اور آٹھ دین تک کام کریں گے اس کا مطلب ہے آٹھ ساتھ چھپن یونٹ کام کر دیں گے ٹھیک ہے کتنا کر دیں گے چھپن یونٹ اگر بہتر میں سے چھپن گھٹا دیتے ہیں تو کتنے بچیں گے اپنے پاس بہتر میں سے چھپن گھٹا دیں گے تو بتائیں بھئی کتنے بچیں گے بتاؤ یہ بچے بھٹھیں بھائی ان کو یہ پتا نہیں کتنے بچیں گے ٹھیک ہے بتاؤ بھائی کتنے بچیں گے بھائی بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کیلکولیشن اتنی جددی کرتے ہیں بچیں آج کل یہ کچھ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے یہ جو کوویڈ کا جو پرکوک ہے بچے نا اگر گھٹانے کے لیے بھی بھول رہے نا تو بچوں کو گھٹانے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوچھا ہے کہ بہتر میں سے چھپن اگر گھٹا دیں گے تو کتنے بچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ اون لائن بھی ایسا ہی رہے گا اور یہ کوویڈ بھی ایسا ہی رہے گا تو ایسی پڑھائی چلے گی کتنا بچے گا بھائی سوڑا یونٹ ٹھیک ہے اب سوڑا یونٹ میں یہ بندہ تو چلا گیا کون کام کرے گا بی کام کرے گا بی کتنا کرتا ہے تین ٹھیک ہے کتنا کرتا ہے تین چلو بھائی تین پانچ پندرہ پانچ سہی ایک بٹے تین دن اپسن ہے بھائی کوئی ٹھیک ہے پانچ سہی ایک بٹے تین پہلا جنہاں کسی آگے تو اپسن آجاتے کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا پانچ سہی ایک بٹے تین دن یہ آپ کانسر رہے گا آپ کانسر رہے گا پہلا یہ آپ سے دیکھ رہا ہے یہ پہلا اپسن رہے گا تو بھائی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی بچوں کو سکول بیجیں سکشا کا اتھان کریں چلو چلتے ہیں نئے کیسن کی طرف نئے کیسن یہ ہے کہ ا ایک کام کو نو دن میں اور بی اس کام کو اٹھارہ دن میں پورا کر شکتا ہے ا ا نو دن میں کرے گا بی اٹھارہ دن میں کرے گا دونوں کام کو ایک ساتھ مل کے کاری کرنا آرم کر دیں گے اور تین دن کے بعد اے کام چھوڑ کے چلا جائے گا تو کام پورا ہونے میں کتنا سمیہ لگے گا جلدی سے بتائیں اے تو کرتا ہے نو دن میں بی کرتا اٹھارہ دن میں دونوں کام ایک ساتھ مل کر کرنا پرارم کر دیتے ہیں اور تین دن کے بعد اے کام چھوڑ کے چلا جاتا دیکھو کیا کریں گے اے نو میں بلکل اٹھا آسان ہے یہ اٹھارہ میں لسم کچھ اٹھارہ آئے گیا یہ دو یونٹ کام کرے گا ایک یونٹ کام کرے گا اور تین دن تک کام کریں گے یہ دونوں تین دن میں کتنا کر دیں گے دو رکھ تین چھے یونٹ تو کام کر دیں گے اٹھارہ میں سے کتنا بچے گا بارہ اب یہ بارہ یونٹ بندہ کون چلا جائے گا ایک چھوڑ کے چلا جائے گا اے نہیں ہے گا اب بی کرے گا only بی تو بی کتنا کرتا ہے ایک یونٹ کرتا ہے بارہ بٹیکشن کی بارہ ہی دن لگائے گا بس بارہ دن لگائے گا تو سمپورن کام پورا ہونے میں کتنے دن لگے بارہ دن یہ ہیں تین دن یہ ہیں کل ملا کے پندرہ دن ہو گئے ٹھیک ہے اپسن کو ایمیج نہیں ہو رہا اے ایک کام کو نو دن میں بی اٹھارہ دن میں دونوں ایک ساتھ کام کرنا پرارم کر دیتے کنٹو کام سماپت ہونے سے تین دن پہلے اوہ سوری سوری یہ تو کام سماپت ہونے سے ایک منٹ پھینڈ دیکھنا بھائی پیچھے مڑ کے دیکھنے میں تھوڑی شی دکت ہو جاتی ہے کئی بار کلکولیشن میں یہ دیکھنا اے ہے یہ نو میں بی ہے وہ اٹھارہ میں ایل سیم آ جائے گا اپنا اٹھارہ یا جائے گا دو یا جائے گا ایک اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ کام سماپت ہونے سے دیکھو بھائی آپ کو یہ سکرین پہ یہاں دیکھ رہا ہے مجھے سکرین پہ وہاں دیکھ رہا ہے اس لئے تھوڑی سی مشٹیک ہو جاتی کئی بار اب کیا کہتا ہے کی کام سماپت ہونے سے تین دن پہلے یہاں پہ جا کے کام سماپت ہونا تھا تو یہاں سے تین دن پہلے اے چھوڑ دیتا ہے یہاں پہ اے اور بی کام کر رہے ہیں اور لاشٹ میں صرف بی کام کرے گا اور وہ بھی تین دن اگر بی کتنا کام کرتا ہے ایک دن میں ایک یونٹ تو تین دن کام کرے گا تو تین دن میں تین یونٹ ہی کام کرے گا اور وہ پورا یونٹ کام تھا اٹھارہ اس کا مطلب ہے یہ کتنے یونٹ بچ گئے پندرہ پرارم کی پرارم میں یہ دو اور تین یونٹ کام کرتے ہیں تو تین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تین پانچ پندرہ پانچ دن تو پہلے آٹھ دن آپ کا صحیح رہے گا اپسن نمبر ایک یہاں دیکھنا کیا بتایا تھا اس نے کام سماپت ہونے سے تین دن پہلے یہ بات تھوڑی سی دھیان میں رکھنا میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کام شروع ہونے کے تین دن بعد تین دن پہلے تو لاشٹ میں جو بندہ بچتا اس کو رکھ لیں گے پہلے لاشٹ والا کام کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پہلے کا کر لیں گے یہ تھا تو لاشٹ میں تین دن کام کیا کس نے بینے اس کی ایفیزنس ایک ہے تین دن میں تین یونٹ کیے اٹھارہ پورا کام تھا تین گھٹانے کے بعد پرارمب کا جو ہے وہ پندرہ ہے پندرہ میں یہ دو اور ایک تین کی حساب سے کام کرتے پانچ دن یہاں لگائے تھے تین دن بعد کیوں گے تھے کل کتنے ہو گے تھے اٹھارہ دن اب ہے اس سے اگلا کسن دیکھیں ایک بار اس سے اگلا کسن ہے اے ایک کام کو چیار گھنٹے میں کر شکتا ہے بی اور سی اسے تین گھنٹے میں اے اور سی اسے دو گھنٹے میں کر شکتے ہیں بی اکیلا اس کام کو کتنے سمیہ میں کرے گا یہاں دیا ہے آپ لکھیں گے اے اکیلا ہے نا وہ چیار گھنٹے میں کر شکتا ہے بی اور سی تین گھنٹے میں بی پلس سی نا وہ تین گھنٹے میں کر شکتے ہیں اور اے پلس سی دو گھنٹے میں اے اور سی دو گھنٹے میں کر شکتے ہیں چاہیے کس کا بی کا اس کا question پوچھا بی پر پوچھا ہے calculation کریں گے ہم کیسے سب سے پہلے LHM لیں گے کتنا جائے گا بارہ کتنا جائے گا بارہ A کتنا کرے گا 3 unit B اور C کتنا کریں گے 4 unit A اور C کتنا کریں گے 6 unit ہمیں چاہیے کس کا ہے B کا B کا کیسے نکال سکتے ہم A کی فیسین سے ہمیں پتا ہے 3 unit A اور C کی 6 ہے ٹھیک ہے 6 ہے تو C کی بھی کتنی بچنے چاہیے 3 ہی بچے گی تب ہی تو 3 اور 3 6 ہوئے گے اگر C کی 3 ہے یہاں پہ B اور C کی 4 ہے تو B کی کتنی بچنے چاہیے 1 بچے گی ٹھیک ہے کتنی بچے گی 1 اب 12 unit کام ہے اور 1 کے حساب سے 12 ہی تو 3 ہوں گے کتنے ہو جائیں گے 12 دن دیکھیں ایک بار question تھوڑا سکھ سمجھنے کا ہے اور بہت ضروری بھی ہے یہاں ایک بار میں اس کو رف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ question یہ تھا کہ A 4 دن میں کرتا ہے B اور C 3 دن میں کرتے ہیں اور A اور C 2 دن میں کرتے ہیں سفی کی efficiency نکال لی LCM 12 تھا یہ 3 unit کرتا ہے اور B اور C 4 unit کرتے ہیں A اور C 6 unit کرتے ہیں ہمیں B کی جہیں اب کسی single 1% کی پتہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی pair میں آ جاتا ہے question میں لیکن یہاں pair میں نہیں تھا یہ تو ہم نے کیا کیا کہ A کا نکال لیا ہم نے 3 یہاں سے آ گیا تو A کے سامنے A کی efficiency رکھ لی 3 یہاں 3 رکھا تو A اور C 6 ہیں تو اس کی بھی کتنی بچ جاتی ہے پھر 3 بچ جاتی ہے اگر C کی 3 ہے نا اور B اور C کی 4 ہے تو اس کا مطلب B کی 1 بچ جاتی ہے اور B 1 unit کام کرتا ہے پورا کام 12 ہے تو A کی سامنے 12 ہی دن لگیں گے 12 ہی دن لگیں گے ٹھیک ہے تو آپ concert ہے 12 option D کا correct answer ہے اس سے اگلا question ہے یہ question تھوڑا change ہے type change ہے اس بار بلکل subtle question ہے type تھوڑی اسی change ہے question کیا کہتا ہے کہ کچھ پورس کسی کام کو 60 دنوں میں کر سکتے ہیں پورس اور ہوتے تو اس کام کو سماپ تو ہونے میں دس دن کم لگتے پرارمب میں کتنے پورس تھے ایسے کس چنائیں ہمیں نہیں پتا کہ پرارمب میں کتنے پورس تھے ٹھیک ہے کچھ بھی مین تھے ٹھیک ہے اور کچھ مین کسی کام کو 60 دن میں کر دیتے مان لیتے ہیں ایک آدمی ایک یونٹ کرتا تو کچھ بھی آدمی تھے وہ اتنے ہی یونٹ کریں گے اگر یہ کنڈیشن ہے یہ آدمی 60 دن میں کرتے ہیں تو جتنے آدمی ہوتے ہیں اس کے گناہ میں دن کر دیتے ہیں تو پورا یونٹ کام آ جاتا ہے یہاں پہ ہمیں نہیں پتا جیسے کی اگزامپل کے لیے سمجھیں ہم کہ دو آدمی کسی کام کو 60 دن میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کام کتنا ہے 120 ہے اگر پانچ آدمی اس کام کو 60 دن میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کام 300 یونٹ ہے کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں نیب تو یہ پروش پتا ہے دو ہیں پانچ ہیں دس ہیں نہیں پتا ہے لیکن یہ 60 دن میں کرتے ہیں تو پورا یونٹ آ جاتا ہے کام کا اور اسی پرکار ان آدمیوں میں اگر 8 آدمی اور جوڑ دی جاتے ہیں تو یہ کام ہے دس دن پہلے سماپ تو ہو جاتا اس کا مطلب یہ کام پچاس دن میں سماپ تو جاتا آدمی جتنے آٹھ آدمی اور جوڑ دیں تو پچاس دن میں سماپ تو جاتا جتنے آدمی ہے گناہ میں جو سمیہ ہے وہ دونوں کنڈیشن میں یونٹ ہے ٹائم کے یونٹ برابر رکھے ہیں یہاں سے تو ہو جائیں گے 60 ایم ادھر ہو جائیں گے پچاس سے ملٹیپل کریں تو پچاس ایم پلس آٹھ پنج چاریس ٹھیک چیار سو اگر یہ گھٹا کے لے کے آئیں گے پچاس اس میں سے ساٹھ میں سے گھٹائیں گے تو ٹین ایم کی ویلیو آگئی چیار سو ایم کی ویلیو آگئی چاریس کتنے آگئی چاریس آپ کا آنسر کیا رہے گا چاریس پرارم میں کتنے آدمی تھے چاریس اب کتنے ہو گئے چاریس اور آٹھ ایسے تھے ایک بار پھر شریوائز کر لیتے ہیں جتنے آدمی تھے ان کی گناہ میں دن رکھ لئے جتنے آدمی اور جوڑ دیئے تو جوڑ دیں گے اور گھٹانے کے لئے بولتا تو گھٹا دیں گے اور کمپلیٹ کی گناہ میں جو سیج دن ہوتے ہیں ان سے ہم ملٹیپل کر دیں گے اور سول کر کے لے گئیں گے اپنا آج جائے گا کچھ اسی پرکار سے سائد اگلہ کیسن بھی ہوگا اسی پرکار سے ہے سیم کیسن کیا ہے کچھ پروس کسی کاریے کو تیس دنوں میں پورا کر شکتے ہیں کچھ پروس کسی کاریے کو تیس دنوں میں پورا کر شکتے ہیں جدی وہاں چھ پروس اور ہوتے تو وہ کاریے دس دن پہلے پورا ہو جائے گا پرارم میں کتنے پروس تھے یہ کیسن بلکل سی پرکار سے ہے آپ جلدی سے جلدی سول کریں ایک بار یہاں پرسن میں دیا ہے کچھ پروس کسی کاریے کو تیس دن میں پورا کر شکتے ہیں کچھ پروس کسی کاریے کو تیس دن میں پورا کر شکتے ہیں اس کے آگے کہتا ہے کہ یہاں چھ پروس اور ہوتے یعنی ان پروس میں چھ اور جوڑ دیتے یہ کام ہے دس دن پہلے پورا ہو گیا ہوتا دس دن پہلے کا مطلب ہے کہ پہلے جو تیس میں ہوتا ہے وہ بیس میں دن میں ہو جاتا کتنی ہو جاتا بیس دن میں ہو جاتا یہ آپ آپ لکھیں گے جو تیس ایم ہیں وہ کس کے برابر ہیں یا ملٹیپل کریں گے تو ٹونٹی ایم پلس ایک سو بیس ٹھیک نا اور ٹین ایم کی ویلو ہے آپ کے پاس ایک سو بیس ایم کی ویلو ہے آپ کے پاس بارہ پرارم میں کتنے آدمی تھے بارہ پرارم میں کتنے آدمی تھے بارہ دیکھو یہاں سٹک ہوتا ہے تو پتا چلتا کہ پہلے پہ لگایا ہے ٹھیک ہے کتنے آدمی تھے پرارم میں بارہ یہاں تک سب سمجھ گئے ہوں گے بلکل تو پھر نکالو اگلا question رہے گا آپ کی ایک کار یہ کچھ وقتی دوارہ سو دنوں میں پورا کیا جا سکتا ہے ایک کار یہ ہے وہ کچھ وقتی دوارہ سو دنوں میں پورا کیا جا سکتا ہے کنتو دس وقتی کی ان اپس تھی تھی یعنی دس وقتی absent ہو گئے یہاں گھٹ گئے تو کام سمیں ایک سو دن ہو گئے یعنی دس دن زیادہ لگ گئے تو پرارم میں کتنے ویٹ تھی نکال جلدی سی چلو چلو یہاں کیا کہتا ہے کہ کچھ پرس کسی کام کو کچھ وقتی یعنی کوئی بھی وقتی ہیں کچھ مین ہیں اور یہ کاری کو سو دنوں میں پورا کر دیتے ہیں اس سے آگے کیا کہتا ہے دس وقتی کی انوب ستھی کے کارن اگر یہ آدم میں سے دس آدم نہیں آئے نا تو 110 دن لگ جاتے ہیں کتنے لگ جاتے 110 پرارم میں آرم میں شروعات میں کتنے آدم تھے 100 ایم کس کے برابر یہاں ملٹیپل کریں گے تو 110 ایم مائنس کے کتنے ہو جائیں گے یہاں پہ 1100 اگر یہ گھٹائیں گے تو مائنس کے دس ایم کتنے جائیں گے مائنس کے گیار سو مائنس سے تو مائنس آپ کاٹ دیں گے ایم کی ویلیو ہو جائے گے آپ کے پاس 110 کتنے ہو جائے گی 110 پرارم میں کتنے رکھتی تھے 110 option نہیں دی یہ آدمی تھے اتنے نہیں آئے تو یہ سمی لگا multiple calculation کچھ نہیں ہے جتنی زیادہ practice جس کی ہے اتنا زیادہ سمی لگائے گا question تھوڑا سا change ہے اس بار type change ہو گی اور question اچھا بھی ہے کہ ایک چھاتر آواز میں 120 چھاتر ہیں اور خات دے سامگری 45 دن چھاتر آواز میں 30 چھاتر نئے اور آ جائیں تو وہی کھات دے سامگری کتنے دن اور چلے گی اب کیا ہے کہ ایک کوئی چھاتر آواز کسی hostel میں 120 candidate ہے مال لیتے ایک candidate ایک unit بوجن کرتا ہے ایک unit کھانا کھاتا ہے اور 120 candidate ہوں گے 120 student ہوں گے تو 120 unit ایک دن کا کھائیں گے اور 45 دن وہ کھاتے ہیں اس کا مطلب کل unit کتنا تھا ایک لڑکا ایک unit کھانا کھاتا ہے تو 120 لڑکا 120 unit کھانا کھائیں جو آپ کا آسانی بھی رہے گا پندرہ تیہ پہنٹالیس بارہ تیہ چھتیس یہاں اور بھی آسان رہتا ہے سمیں بھی بچ جاتا ہے اس سے آگے کا کشن دیکھیں بھائی کشن اس سے اگلا ہے کہ ایک قلعے میں دو ہزار لوگوں کے لیے چونون دنوں کی حد دے سامگری ہے پندرہ دن پس چات اور ادھک لوگ آ گئے تو تھا بھوزن سامگری بیس دن اور ادھک چلس کی کتنے لوگ قلعے میں آئے دیکھو بھائی یہاں پہ نہ پرشن میں تھوڑی سی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ ایک قلعے میں دو ہزار لوگوں کے لیے چونون دنوں کی خاتے سامگری تھی پندرہ دن پس چات اور ادھک لوگ آ گئے پندرہ دنوں کے بعد کچھ لوگ اور آ گئے تو بھوزن ہے بیس دن اور ادھک نہیں بیس دن اور چلا ایسا تو ہو سکتا ہے تو کتنے لوگ اور آئے اب زیادہ لوگ آئے تو بیس دن ادھک تو چلے گا بیس دن کم چلے گا یا تو یہ ہو سکتا تھا بیس دن اور چلا اب کیسن میں کیا ہے کہ ایک کیمپ ہے قلعہ اس میں دو ہزار لوگوں کے لیے کھانا ہے دو ہزار لوگوں کے لیے کھانا دو ہزار لوگ دو ہزار یونٹ کھائیں گے اور چونون دنوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل چونون دنوں میں کتنا کھانا کھا جائیں گے ٹوٹل یونٹ آ جائے گا بھی کتنا یونٹ بھوزن وہاں پہ ہے چونون دنے کتنا ہوتے ہیں ایک سو آٹھ ٹھیک ہے یہ ہو گئے پورے کتنے یونٹ بھوزن ہے اب کیا کہتا ہے کہ پندرہ دن پس چات اور لوگ آگئے پندرہ دن پس چات اور آگئے نہیں پتا کتنے آئے یہی بتانا کہ کتنے آئے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں ہے یہ تو پتا ہے نا کہ دو ہزار آدمی تو پہلے سے موجود ہیں اور پندرہ دن تک تو یہ صرف یہ ہی ہیں تو پندرہ دن میں کتنا یونٹ خپت کر دیں گے پندرہ دونے ٹیس ٹھیک ہے نا پندرہ دونے تیس کتنا یونٹ تو یہ خپت کر دیں گے کتنا بچ جائے گا جیرو جیرو آٹھ اور دس میں سے تین گئے ساتھ اٹھ انتر ہزار یونٹ اور بچے گا ایک لاکھ آٹھ ہزار یونٹ کھانا ہے بوجن ہے اور اس بوجن میں سے دو ہزار آگکتیوں نے پندرہ دن یوز کر لیا تو تیس ہزار یوز کر لیا اب اٹھ انتر ہزار یونٹ بوجن بچ گیا اب یہ اٹھ انتر ہزار بوجن ہے نا یہ بیس دن اور چلا مان لیتے ہیں چونون دن ہے ٹھیک ہے مان لیتے نہیں دیا ہے ایک بار شمجھیں چونون دن ہے جن میں سے پندرہ دن کم کر دیے ٹھیک ہے نا تو کتنے دن اور چلتا بھئیے 49 لیکن یہ 20 دن ہی چل پایا اس کا مطلب کیا آتا ہے کہ کچھ ویکتی اور آگئے اگر یہ اٹھین تر 20 دن چلتا ہے تو کتنے ویکتی ہیں present میں 0 سے 0 کاٹ دیئے 2 سے کاٹ دیں گے ہم کتنا جائے گا بھئی 2 تیچ ہے 49 سو 3900 ویکتی ہو گئے جس میں سے 2000 تو پہلے بتایا ہے 2000 پہلے سے موجود ہیں اور اب present میں 49 سو ویکتی ہیں 49 سو ویکتی ہیں اگر اب 49 سو ویکتی ہیں 2000 پہلے کی بھی تو تھے وہ بیٹانے کے بعد کتنے ہیں 1900 کتنے ہیں 19 سو ویکتی نئے آئے ہیں یہ تھا آپ کا question اس سے اگلا question ہے ایک بار کسی کو انک کہاں گئی ایک بار کسی کو سکرین سوٹ لینا یا پھر سے دیکھنا تو دیکھ سکتا ہے ایک بار ایک بار چلو مٹاتے ہیں ایک بار پھر اسے ڈیوائز کر لیتے ہیں بھئی کیا تھا کہ 2000 ویکتی تھے چومن دن تک کام چلتا کھانا چلتا تو ایک لاکھ ہٹ جار یونیٹ کھانا تھا اب کیا کہتا ہے کہ 15 دن بعد اور ویکتی آگئے جب تک دوسرے ویکتی نہیں آتے ہیں تب تک پہلے والے ویکتی تو کھائیں گے پہلے والے ویکتیوں نے 2000 ویکتیوں نے 15 دن میں 30 جار یونیٹ کھانا کھا لیا اب بچ گئے اٹھین ترہ جار اب اس اٹھین ترہ جار کو 2000 پہلے اور کچھ نئے آئے سبھی نے ملکے 20 دن میں ختم کر دیا تو اب کتنے 20 دن میں ختم کر دیا تو اس کا مطلب اب کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں اب ہیں 3900 ویکتی کتنے ہیں 3900 ویکتی جس میں سے 2000 تو پہلے کے ہی ہیں اور کچھ آئے ہیں بعد میں کتنے بعد میں آئے ہیں 1900 بعد میں آئے ہیں یہ تھا آپ کا question اور یہ تھا آپ کا answer 1900 پہلا option آپ کا صحیح ہے اب دوسرا question دیکھیں اسی پرکار کا question اگلا ہے 550 لوگوں کے لیے ایک کیمپ میں خاتے سامگری 28 دن کے لیے ہیں جیدی اس کیمپ میں 150 ویکتی اور آجائیں تو خاتے سامگری کتنے دن چلے گی یہ تو بالکل آسان ہے بھائی اب کیا کہتا ہے کہ اگر 550 ویکتی بھانا کھاتے ہیں اور 28 دن میں کھا سکتے ہیں اب ویکتی اور آگئے تو calculation کرنے کے بعد جو بھی آئے گا وہ آجائے گا ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے کہ 150 ویکتی اور آگئے تو یعنی کہ 550 پہلے تھے اور 150 اب اور آگئے تو کتنے ہوگے اب 700 ویکتی 700 ویکتی کتنے دن کام کریں گے کتنے ویکتی 700 ویکتی کتنے دن میں کھا جائیں گے 0 سے 0 کٹ دیں گے اور کتنا کٹتا ہے 7 سے کٹ دیں گے 7 چوک 28 ٹھیک ہے یہاں بچ گے 10 ٹھیک ہے 10 بچ گے تو پھر کٹ دیں گے بھائی کتنے سے 2 سے کٹ دیں گے 5 آ جائے گا اب یہ پوچھیں گے 5 کیسے کٹ دی 5 سے کٹ دیں گے 11 آ جائے گا ٹھیک ہے 11 دونے 22 22 آ جائے گا ٹھیک ہے نا کٹنے کے بعد 22 دن آ جائے گا چلو نیکسٹ کسٹن پہ چلتے ہیں اور یہ آج کا اپنا لاسٹ کسٹن بھی ہے ایک قلعے میں 1500 لوگوں کے لئے 50 دنوں کی خط یہ سامگری ہے ایک قلعے میں sorry 1500 لوگوں کے لئے 50 دنوں کی خط یہ سامگری ہے ویکتی ہے یہاں پہ 1500 1500 دنوں کی سامگری ہے وہ 50 دنوں کی ہے 15 دن پس 7 اور ادھک ویکتی آ گئے اور یہ بہوزن 25 دن اور ادھک چلا نہیں 25 دن اور چلا تو آرم میں کتنے ویکتی تھے لاشٹ پیشن میں 25 دن ادھک چلا ہے پیشن پیشن کیسن کیا ہے کہ ایک قلعے میں 1500 لوگوں کے لئے 50 دنوں کی خط یہ سامگری ہے 1500 لوگ ہیں اور ان کے لئے ہے 50 دنوں کی ہے بھائی اور موجود ہیں تو 600 ویکتی اور آگئے ہیں کدنے آگئے ہیں 600 آپ کا option 2 کا ہے وہ سہیرے گا آپ کا option 2 ہے وہ بالکل correct answer ہے ابھی اس ٹوپک کے کچھ اور باقی ہیں اب تک آپ کلاس جاری رکھیں اور چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ڈینک یو